اعوذ باللہ امن الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرت نولج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام تہوار اور میلے ہر قوم کے اپنے مذہبی و ثقافتی نظریات کے ترجمان ہوتے ہیں اور اسلام چونکہ ایک الگ مستقل الہامی دین ہے اس لیے اس کی اپنی روایات اور اقدار ہیں اسلام نے مسلمانوں کے لیے دو تہوار یعنی عید الفطر اور عید العذاب مقرر کیے اور ان تہواروں پر خوشی تفریح اور اظہار محبت کی حدود بھی عملی طور پر تیہ کر دی لیکن ناظرین اکرام آج ہمارے معاشرے میں بہت سے منگڑ تہوار منانے کا رواج عام ہو چکا ہے جس کی ایک مثال ویلنٹائن ڈے ہے نولج فیکٹری کے دوستو ہر سال چودہ فروری کو عالمی یوم محبت کے طور پر ویلنٹائن ڈے کے نام سے منایا جانے والا یہ تہوار پاکستان میں دیمک کی طرح پھیلتا جا رہا ہے خواتین حضرت کہا جاتا ہے کہ تیسری صدی میں رومی بادشاہ کلاو ڈے وس کو اپنے مخالف کے خلاف بڑی فوج کی ضرورت پڑی جس کے لیے اس نے فوج میں بھرتیاں شروع کی مگر اس نے دیکھا کہ لوگوں میں بلکل بھی دلچسپی نہیں ہے وجہ معلوم کی گئی تو معلوم ہوا کہ لوگوں کی روبت اپنے اہل و ایال خاص طور پر اپنی بیویوں کی طرف تھی لہٰذا اس نے شادی کی رسم کو ختم کرنے کا اعلان کیا لیکن ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا اس نے اس حکم کی مخالفت کی اور چھپ چھپا کر شادیاں کروانا شروع کر دی جب بادشاہ کو اطلاع ملی تو اس نے اس پادری کو جیل میں ڈال دیا جیل میں پادری پر جیلر کی لڑکی عاشق ہو گئی لیکن معاشقہ مکمل نہ ہو سکا اور پادری کو فانسی ہو گئی پادری نے فانسی پر چڑھنے سے پہلے جیلر کی بیٹی کو الودائی محبت نامہ لکھا جس پر دستخد سے پہلے لکھا تھا تمہارا ویلنٹائن ناظرین اکرام یہ واقعہ چودہ فروری دو سو اناسی ایسوی کو پیش آیا لیکن بعد میں یہی دن رومی سلطنت اور پھر تمام مغربی دنیا میں یوم محبت کے طور پر منایا جانے لگا اگرچہ آج بھی اس دن کی تاریخ متنازع ہے لیکن مشرق و مغرب میں ہر جگہ اسے چودہ فروری کو ہی منایا جاتا ہے اس دن لڑکے اور لڑکیاں اپنی محبت کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کو تحائف پیش کرتے ہیں یہ تحائف کارڈز اور پھولوں کی صورت میں ہوتے ہیں ناظرین اکرام ویلنٹائن ڈے اسلامی تہوار نہیں ہے اور نہ ہی ہماری تہذیب و ثقافت اس بات کی اجازت دیتی ہے ہمارے معاشرے کے چند برے اناثر اس غیر شریع اور شرمناک تہوار کو مسلمانوں میں بھی رائج کرنا چاہتے ہیں اور وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہیں ہر سال جرنل سٹورز اور کتابوں کی دگانوں پر اس دن کے حوالے سے جو ویلنٹائن ڈے کارڈز فروخت ہوتے ہیں اتنے کارڈز اور تحفے عید کے مبارک دن پر بھی نہیں ہوتے اس طرح ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں یہ ویلنٹائن ڈے کی بیماری سرائیت کرتی جا رہی ہے اس کو قومی سطح پر درست کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اس کی تشہیر میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کو بھی بھرپور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس دن خاص پروگرام دکھا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ویلنٹائن ڈے مسلمانوں کا ہی تہوار ہے لیکن ناظرین اکرام آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ الیکٹرونک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے مقابلے میں سوشل میڈیا کی زیادہ پاور ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ایسے لوگوں کو احساس دلائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختام ہوتا ہے کل ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ